الحمد والسلام اور دروت والسلام کے بات سورہ آل امران کی پہنی آیتِ مبارکہ آپ کی سامنے تلاوت کرنے کا شرح فاصل کیا اس مختصر آیت میں خالقِ کائنات میں ارشاد فرمایا علی اللہ ممین قرآن کریم فرقان حمید کا نبی قریب علیہ السلام نے بیان فرمائی صحابہ نے بیان فرمائی اور علماء نے بیان فرمائی لیکن قرآن کریم کے کچھ کلمات ایسے ہیں جن کی تفصیل اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز دے لیکل کتاب صرر وصرر امام قبری نے یہ موقف لقل فرمایا کہ ہر کتاب کا اقراض ہوتا ہے یعنی اللہ ممالعزت نے جو کتابیں اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ان میں ہر کتاب کا اقراض ہے اس صحابہ کتاب اور اللہ کے درمیان نازل کرنے والے راب ہیں اور جس نبی پر کتاب نازل ہوئی اس نبی کے درمیان راز ہوتا ہے اور قرآن کریم کا راز قرآن کریم کے شروع کہ الہاز ہیں جو صورتوں کے اقتدام میں کلمات آئی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں یہ راز اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں اور باقی پوری کتاب بندے اور اس کے علاقے درمیان ہیں اس آیت مبارکہ کی اقصیر میں کہ یہ علی ثامین یہ ہے کیا چیز ہے اسم ہے فیر ہے یا حرف ہے تین ہی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی سخونین ہیں اسم فیر؟ یا حرف ہوگا نام مروع یہ ہی تین چیزیں ہیں یا تو اسم ہوگا یا فیر ہوگا یہ حرف ہوگا علی فلابی کے بارے میں مپسیلی کا پہلا پاولی ہے کہ یہ اسم ہے علی فلابی علی فلابی سوال یہ جتنے کی حروفِ پتہات ہیں یہ اسم ہے اسماء قرآن ہیں اس ممن اسماء قرآن یہ قرآن پاک کے نام ہے حضرت قطانہ کا یہی قول ہے اسم من اسماء القرآن حضرت مجاہد کا بھی یہی قول ہے اسم من اسماء القرآن ابن جرید فرماتے ہیں اسم من اسماء القرآن یہ قرآن قرآن کریم کا نام ہے قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام قرآن پاک کا علی فلاں بھی علی فلاں بھی قرآن پاک کا نام ہے اور باس افسرین کہتے ہیں کہ یہ فغاد ہے ابتدائی حضور جن کے ذریعے اللہ رب و عزت قرآن پاک کو شروع خرماتا ہے حضرت مجاہد سے حضرت ابن جرید نے اور ابی نجیب تھے یہی روایت قرآن فرمائی کیا علی فلاں بیمی حامی علی فلاں بیمی حامی علی فلاں بیمی سواد اور سواد فواتحن افتتح اللہ بیعا یہ فواتح ہیں ان کے ذریعے لے اکرام شروع کروائے اور حارم بن ادریس سے روایت ہے کہ اس منر سورت ہے کہ علی فلابی قرآن مریم کے نام کی وجہے سورتوں کا نام ہے جس سورت کے آغاز میں علی فلابی تو اس سورت کا نام علی فلابی جس سورت کے شروع میں شروع میں حامی تو اس سورت کا نام حامی میں یعنی سورتوں کے نام اور بعض مفسرین نے جو تھا قرآن لے ذکر کیا کہ اسم ہے قرآن قریب کا نہیں سورت کا نہیں بلکہ اسم اللہ العظم اللہ کا یہ اسم عظم عبد الرحمن عزید بن اصلا سے یہ قرآن مرمی کیا اللہ کا اسم آزم اور فاتح اس سور میں اسماء اللہ حضرت امام شاہ بھی فرما دے کہ سورتوں کے آغاز جو قرآن ہیں یہ اللہ کے اسماء اور حسنہ میں سے اسم آزم ہے ایک نام ہے اللہ کا یہ نام ہے اللہ کا نام ہے اسم ہم ہم ایک سور اللہ ویدی اسماء کی بھی علی اللہ بھی یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کا نام کیونکہ قسم میں استعمال ہوتا جائے قسم ہوتے اللہ کی قسم اللہ رحمان کی قسم اللہ رحی کی قسم کہا جائے اس طرح اللہ رب رزت نے اپنا نام ذکر کیا بطول قسم ذکر کیا لیا کہ اللہ کی قسم ہے مراد الی الی کی قسم ہے اور بعض مفسرین نے اجل مفسرین صحابہ کے بعد آنے مارے تابعین تب تابعین اور قرآن کریم کے نزول کے قریم تلیم کے لگو وہ مفسرین ان کے یقوال میں حضرت اکرم اقرم آتے قسم اور بعض نے کہا یہ حروف مقتع ہیں حروف مقتع حروف جب آپ میں ملتے ہیں تو وہ کلمہ بناتے ہیں کلام بناتے ہیں مثلا مین حا مین دال یہ حروف ہیں جب یہ آپ ملے تو محمد کنا اب محمد کا اقص مانا صد اللہ حر سل کہ کوئی جس کی بار بار نہ لکھ کیا تو یہ حروف جب متصل ہوئے کلمہ بنا حروف کا اقتصال ہوا متصل ہوئے تو اسم حروف حروف رات پر گیا اور جب حریف با تاس علیت 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 انکتائی حالت میں تکتیعی حالت میں تو یہ کوئی معنی نہیں دیتے حروف حریف فرماتے یہ بطور مقطعہ ہیں نہ اسم ہے نہ حعل ہے نہ حرف ہے بلکہ ان کو حروف تعجی کے طور مشروع میں ذکر دیا گیا کیونکہ علیف لا محمی یہ وہ دین کلمان جو زیادہ استعمال ہوتے اس لیے ان کو آواز میں لائے گیا کہ یہ اسما و اخوان پر دلالت کرنے والے خوب یہ اسم ہے اسما و اخوان پر دلالت کرنے والے ہیں یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے لام اپنے ایک خاص معنی پر دلالت کرتا اور می اپنے ایک خاص معنی پر دلالت کرتا ہے یہ خود اسم پر رہات نہیں بلکہ حروف مقطع لیکن یہ خاص معنی پر دلالت کر رہے ہیں حضرت سیزنا عبداللہ عبداللہ احمد عبداللہ احمد لام یہ لام اس میں اللہ کا ہے اس میں دو روز پر لام آیا ہے تو لام مخفف ہے اللہ سے اور آگے مقین یہ اعلام پر درانت کر رہا ہے علم پر درانت کر رہا ہے یعنی مانا یہ کہ اللہ فرمانت چاہتا ہے اس قلت کی آغاز میں آناللہ اعلام میں اللہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ عالی منہ تو اگر یہ تفسیر قرآن کریم کی درست مان بھی جائے گا حضرت عبدالعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیم کی یہ تفسیر اگر درست ہو اور سلط کے اعتبار سے صحیح سازت ہو تو پھر یہ مسئلہ سمجھنا سکان ہو جائے گا اور جواز مر جائے گا اس بات کا کہ تخفیر کے لیے جو کلمات لکھ دی جاتے ہیں مثلا رحمت اللہ علیہ کی وجہ راہ اور خال ادیہ جاتا ہے رضی اللہ عنہ کی جگہ راہ اور خال لکھ دیا جاتا ہے علیہ السلام کی جگہ عائم اور مین پہ دیا جاتا ہے سلط اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سواد لام عائم پہ دیا جاتا ہے تو پھر یہ دکھنا جو ہے اس کے لیے ایک بنیاد اور درین کر جائے گی تعالی قرآن کریم کی اس تفسیر کی درست کھونے کی سنت میں یہ خالقات تخفیر کے ساتھ استعمال کرنا جائے جائے گا تو عبداللہ اپنے اعباس امیش کا معنی ہے حَنُّ دَهُ آلَم اصل میں اتا ہے برزر فرمانا چاہتا ہے عَلَدَّهُ آلَم میں اللہ ہوں میں کہتا جانتا ہوں اس کا مخفف عَلِفُ لَا مُمِیم ذکر کر دیا حضرت موسیٰ نے حضرت عبداللہ اپنے اعباس سنسل یہ نبایت میکن فرمائی بہتا ہے اور حضرت مورا عمدانی میں حضرت عبداللہ اپنے مسئول سے حضرت عبداللہ اپنے یہ روایت ذکر فرمائی ہے حضرت عبداللہ اپنے مسئول زدوم کے وہ صحافی ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام و اسلام بہت زیادہ عدد کرتے تھے عدد میں اس کی صحابہ میں مُتعاستے آقا کریم علیہ السلام جو اس کا مصد میں داخل ہو رہی تھے تو صحابہ سے ارشاد فرمائی ہے کہ جو حضرت عبداللہ اپنے مسئول اس وقت مسئول میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عبداللہ اپنے مسئول کہیں پر دروازے پر پیٹھ گئے نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود دروازے پر بیٹھ گیا تو فرمایا تعال یا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود آگے آجا یہ نبی کریم علیہ السلام کا عبداللہ ابن مسعود کو آگے بلانا صوفیاء فرمادے ہیں کہ حضور میں جب فرمایت تعال آگے آگے تعال تعلی سے ہے علم سے ہے کہ بلندی کی طرف آ تو حضور نے جب یہ کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود تو حضور نے اپنے مسعود کا مقام بلند فرمایا اشارہ دے دیا کہ اے عبداللہ جس طرح صحیح تو تو چند قدم آگے آ رہا ہے کس طرح ان سارے صحابہ سے تو علم میں آگے ہو گئے یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں ان کے بارے محضور نے فرمایا کہ یہ قریفہ عبداللعلم ہے علم کی خیلی ہے اور ایک موقع پر فرمایا کہ میں اس چیز پر راضی ہوں جس پر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو جائے گا میں اپنی امت پر اس مسئلے کا خوش ہو جائے گا جو یہ مسئلہ ابن مسعود بیان کرنے یعنی اتنا مقام اللہ ابن مسعود کا ہے جو یہ بس رائع ہوئی بیان کرنے شریعت کا جو معاملہ یہ بیان کرنے وہ حضور پسند ہے اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود سے امام عبداللہ ابن مسعود سے امام عبداللہ ابن مسعود سے عبداللہ ابن مسعود کی نماز بتاتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود نے کس طرح نماز پڑھا اس نماز میں حضرت اللہ ابن مسعود نے پہلی تقیر پر ہاتھ رکھائے گا اور سلام تک پھر دوسری مضمع کی تقیر پر ہاتھ نہیں رکھائے گا اور فرمایا جو میں نے عبداللہ ابن مسعود کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو کوئی عبداللہ ابن مسعود کہ یہ فرمانہ یہ طرف اہدین کی منصور فونے کی دلیل ہے امام عاظمہ خونیفہ نے اسی لی عبداللہ ابن مسعود کہ اس حضر فرامر کیا اور آپ نے یہ طرف اہدین کو قرار فرما دیا تو عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے اور دیگر ایس حیابہ سے یہ روایت موجود ہے عبداللہ ابن مسعود فہو حرف اشتقہ من حروفی نجاہ اصلاح اللہ حضر صلی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حروف تحجیب ہیں عبداللہ ابن مسعود حروف تحجیب ہیں لیکن بیض حروف تحجیب کی طور پر نہیں لائے گئے بلکہ جو اللہ کے نام ہیں اسمال حضر ہیں ان ناموں کے آواز سے یہ حروف لیے گئے ہیں مثلا اللہ کی اقتلاح علیف سے ہوتی ہے لطیف اس کی اقتلاح علیف سے ہوتی ہے مجید اللہ کا اقتلاح ہے مجید مجید کی اقتلاح علیف سے ہوتی ہے تو یہ اسمال اللہ میں سے علیف لام مقیم بھی یہ کہیں گویا کہ علیف سے مراد اللہ ہے نام سے مراد لطیف ہے فرمین سے مراد مجید ہے یہ صحابہ کی تفسیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مرد اقالت دروں نے جن کو جنت کی بشارت دی 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 ان سے یہ روایت ہے اور اسی سے مزدہ جتا قبل حضرت سعیب بن جبیر ہے حضرت اقتلاح علیف سے روایت کیا ہے کہ علیف لام محابی نور یہ اسم مقطع ہے یہ کیا ہے اسم مقطع ہے علیف اللہ سے کیا کہا ہے نام لطیف سے کیا کہا ہے مین مجید سے دیا ہے یہ مقطع ہے اللہ کے ناموں سے دی گئے ہیں اسی طرح حضرت امام ابن جریف طبری نے حضرت رویت بن انس سے روایت ہے کہ یہ حضرت تحجیق ہے اور تیسل خنوث میں سے خنوث میں سے اور یہ اللہ کے اسماں کی چاپی ہے مفتا ہے مفتا ہو اسما اللہ اللہ کے ناموں کی یہ مفتا ہے کیسے اللہ کے نام شروع ہوتے ہیں اور مزید آگے فرمایا کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ان میں سے اکثر نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی اتداء جو ہے وہ علی سے ہوتی ہے یا نام سے ہوتی ہے یا نبی سے ہوتی ہے تو یہ اللہ کی نمتوں کی طرف دلیل ہے یا پھر اللہ کی طرف سے قوموں کی مدت انسانوں کی عمر بتانے کے لئے انسانوں کی عمر پر دلانت کرنے کے لئے یہ حروب اللہ کیے کہے ہیں لئیسَ مِنَا حَرْفٌ إِلَّا وَهُوَ مُدَتُ قَوْمِنِ وَآجَالِهِ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَآجِبٌ يَنْتِقُونَ فِي أَسْلَالِهِ یہ عجیب لوگ ہیں جو وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ کے ناموں کا ویرد کرتے ہیں اللہ کے نام کا وَيَعِشُونَ فِي رِزْلِهِ اور جو وہ رِزْل دیتا ہے وہ کھاتے ہیں فَقَلْفَيَقْفِرُونَ تو پھر اس کا انکار کیا سکتے ہیں اس کا کفر کیسے کرتے ہیں فرمایا الآلق مفتاہ اسمہ اللہ واللال اللہ مفتاہ اسمہ لطیف والل میم مفتاہ اسمہ مجید آلیف لا مین اللہ کا ہے لام لطیق کا ہے مین مجید کا ہے اسی طرح علیف آلائلہ قرآن قریب میں فَبِعَيَ آلائِ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَان تم اپنے رب کی نیتوں کو آلائلہ کو اس طرح ذکران ہوئی تو علیف آلائلہ سے دیا گیا ہے وَلْنَامُ رُجْفُهُ نام صفرال اللہ پر لجف و کرم و قیرانی ہے وَلْمِيمُ مَجْدُهُ مِيم سے اس کی بزرگی مراد ہے یہ اللہ کی نیتوں کے جو انسانوں کا حاصل ہوتی ہے اللہ نقص فرمائے اللہ اپنی مجد اور بزرگی کا جنبہ کسی پر عقص کسی پر جانتے وہ بزرگ ہو جائے گا اور تیسا جو قول نہیں ہے کہ سمراد قوموں کی مدت ہے علیف سمراد ایک سال ہے لام سمراد سناسونہ سنہ سنہ سن تیس سال فرمین سے مراد ہر پہونہ سنہ سن چالیس سال یعنی تیس سالہ ہو بندے کے لئے اللہ کی نیمت ہے چالیس سالہ ہو بندے کے لئے اللہ کی طرف سے نیمت ہے اور ایسانی صحت کے ساتھ گزر جائے یہ کہ اللہ کی بہت بڑی نیمت ہے یہاں تک تو وہ اقوال ہیں جو مفسرین نے شریعت اسلامیوں اور سران کریم کی نصوص اور حضور علیہ السلام کے فرابین کی روشیف بیان کروئے ہیں آگے ایک اور امام ابن جریف ترمی نے علیف رابین کی تشریع میں یہ ذکر فرمایا ہے یہ حروف امید حساب جمل کہ جمل کے حساب کے اعتبار سے یہ حروف نہیں جمل کے حساب سے یہ حروف ذکر کیے گئے ہیں اور ساتھ امام ابن جریف فرما سے کرے بنا ذکرالعظیم بھوکی ازاری پانو کہ اس کا ذکر کرنا مقروح ہے ہم اس کو مقروح سمجھتے ہیں اس لئے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں کہ حساب جمل کیا ہے آج کر زیادہ لوگ کو عاملین ہیں جن کے پاس حساب کیلئی لوگ جاتے ہیں وہ حساب جمل کے اعتبار سے کرتے ہیں حساب لپاتے ہیں بندے کا نام پوچھتے ہیں اس کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں پھر اس کے نام کے حروف میں کے عدد نکالے چاہتے ہیں پھر حساب جمل کی نوشنی میں دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات تھا الگتر یہ دنیا ہیں اور اس کی جو ابتداء ہے آغاز کس نے کیا حساب جمل کا اس کا سجیل کی طور پر تیسی کے لئے لیکن اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ حساب جمل جو ہے وہ یہودی کیا کرتے تھے اور تورات کے جو آیتیں ہی تھیں اس پر بھی جو تورات مطلب نے اس کی آیتوں کی گنتی جو ہے ایک دو تین چار گنتی نہیں لکھی گئی بلکہ اس کے لئے گنتی لکھی گئی ہے اور ہر عدد کی بجائے حرف سے کم کیا کیا ہے وہ پھر جمل کی اعتبار سے الغرض یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اللہ رب العزت کے اپنے محبوب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس علیہ وآلہ وسلم سے کیا بتایا کیا سمجھایا یہ بات ہماری سمجھ سے واہر ہے اگر علیہ وآلہ وسلم اس نوع تو وہ تو نے قسم ذکر ہے کہ اللہ بھی قسم کیے کتاب اسی طرح علیہ وآلہ وسلم وغیرہ جتنے بھی اسماعے یہ قسم کے طور پر ذکر کیے گئے تھے اور عربی لغت میں جب یہ قرآن نازل ہو قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے بہت سے دیکھ موجود تھے سمجھاں کو آئیتیں چھپ چھپ کر حاصل کرتے ہیں ان پر اعتراض کی کوشش کرتے ہیں کسی یہودی حیسائی نے یا قریش مقابی سے کسی بھی عالم نے راہیت نے قرآن کریم کے ان حروف مقطعات پر کوئی اعتراض نہیں کیا اس کا مذہب ہے کہ ان کے آن یہ حروف رائیت تھے اور زمانہ جائدیت میں جو شوارہ ہیں ان کے شیعہ میں بھی ایسے حروف پلتے ہیں کہ حروف مقطعات ذکر کیے گئے 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 اس پر بیان کی گئے گئے اس پر امام بن جریب نے حضرت عبداللہ عبدالعب صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نخل فرمائی ہے کہ ابو یاسر بن اختر تھا اس کا بھائی راہب تھا اور یہودیوں کا راہب تھا یہودی تھا حی بن اختر یاسر کا بھائی بھائی تھا یاسر بن اختر حضرت کے پاس سے گزن رہا تھا تو حضرت لاہب تھا یاسر بن اختر نے یہ آیت سنی اپنے یہودی راہب بھائی کے پاس گیا تھا اور اسے کہنے لگا اے میرے بھائی کیا تم جانتے ہو کہ میں نے آج ایک آیت سنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرما رہے تھے یہودی نے کہا بتا کون سی آیت سنی کہنے لگا نام میں نے یہ آیت سنی کیا علیہ وآلہ وسلم یہودی کے کان کھڑے ہو گئے راہی تھی کہنے لگا کیا باقی یہ آیت سنی ہے علیہ وآلہ وسلم یہ بات انہوں نے فرمائی ہے یاسر کہہ رہا ہاں فمشاہ ایم مختر فی اولائی نفر من یہودی الیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیق افتر کے باست جتنے بھی یہودی بیٹھے تھے سب کو کہا کہ میں نے ساتھ سہے آج میں مجھے دلیل مل گئی ہے آج مسلمانوں کے نبی کو میں نا جواب کروں گا بات ہاتھ آگئی ہے خوشی کے پارے اٹھا اور مانتا ہوا اپنے ساتھیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برہا میں آئے اور کہہ لے کہا یا محمد اَنَمْ يَزْمُرْنَا اَنَّكَ تَتْبُو فِي مَا انزلہ لئی عَلِفْنَا مِنْ زَالِقَ الْكِتَاب حَائِ مِنْ اَفْتَرْ ہمیں یہ بتایا کہ کسی نے بتایا کہ عَلِفْنَا مِنْ زَالِقَ الْكِتَاب آپ پہ یہ آیت رازل ہوئی ہے تو وہ نے فرمایا رازل ہوئی ہے پھر اس نے سوال کی کیا کیا یہ آیت جبرائیل لے کیا آیا تھا جبرائیل کی فکر ہمیں لے کیا آنا وہ نے فرمایا تھا عن جبرائیل آیا تھا اور اسے مجمینا بھی مزاید رہتا ہے یہ آیت سنائی ہے تو وہ یودي حیب نخدر کیلی لگا لَقَدْ فَعَسَنْ ظَابُ جَلَّسْنَا اُخُوْ خَبْلَكَ اَنْبِيَاءَ مَا نَعْلَهُ بَيْنَنْ لِنَبِيِّنْ بَيَّنْ لِنَبِيِّنْ مِنْهُمْ مَا مُدَّةَ مُنْكِهِ نبی اللہ نے آپ سے پہلے یہ بھیجے ہیں لیکن اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ نبی کتنے دن رہے گا اس کی نبوت کتنے آرسا رہے گا کتنے سال یہ نبی حبومت کرے گا اس کی بادشاہ کتنے سا قائم رہے گا وَمَا عَجَبْ اُمْتِ ہی اور نہ ہی کسی نبی کی امت اللہ نے جائے آخر بھائی ہے غیر اقاف کے لاغ یعنی آپ کی اور آپ کی امت کی جو کل عمر اللہ رب العزم نے اس آیت میں بیان خرماتی ہے عَلِفْ لَابِ ذَلِقَ الْمِتَعَوَانِ حَلِبْ اِنْ آكَبْ يَهُدِي رَحِبْ کہنے لگا کہ اس قرآنیں آپ کی عمر بیان کرتی ہے اور پھر اپنے حسابِ عمر کے دباغ سے کہنے لگا فَقَالَ الْعَلِفْ وَعْبِ ذَلِقَوَانِ جو اس کے ساتھ آئے تھے یہودی دوست ان کی درم فاتے ہو رہے گا عَلِفْ اس کا عدد ایک ہے وَلْلَامُ صَلَّىٰ سُنْ لَام کے تیس عدد ہے لام تیس کے برابر ہے فَرْمِمِ اَرْبَا وَعْبُرْا مِمْ کے چالیس ہیں انہوں نے سارے لائے تھا کہ ہاں اسی طرح ہے کہ ہی ہمارے کتاب پر رائد ہے اور ہمارے علم میں کہ عَلِفْ سے قرآن ایک ہے عَلِفْ سے قرآن تیس ہے مِمْ سے قرآن چالیس ہے چالیس اور تیس ستر اور ایک اکتر یہ اکتر سال ہے یہ کل برم میں اکتر سال ہے فَقَارَ لَوْمُ شَابْنِي یویوں کو کہنے لگا اَتَدَ خُرُونَ فِي دِیلِ لَقِجِ اِنَّمَا مُدَّةَ مُلْقِهِ وَعَجَلُ أُمَّتِهِ يَحْدَا وَسَقُونَ سَنَا اے یویوں کیا تو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں جس کی کل عمری اکتر سال ہے اکتر سال کے لئے جو دین آیا ہے جس دین کا محمد خود کہا ہے اَلِفْلَامِ اِقْلَا لِقَالِكَ اَلِفْلَا لَوْمُ شَابْنِي تو اس کے مصابق اکتر سال سانتے ہیں کیا تم اس دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں اکتر سال اس دن ہی ہوگی دیکھو حبارت محمد کو کئی صدیت گزر گئی ہے ان کا دین چل رہا ہے تو یہ ایک اکتر سالہ دین ہے اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں سُمَّا أَفْلَا لَا رَسُولِ اللَّهِ پھر حضور سے متوجہ ہوا فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْمَعَ هَازَ بَئِنُي یا محمد اے محمد یہ بتائیے کیا عَلِفْ لَا مِنْ کے لعبہ بھی آیت ہے عَلِفْ لَا مِنْ کے لعبہ بھی آفر آیت نازل ہوئی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نَعَمْ ہاں یہ کون آیت میں ہے پوچھیں اگر کوئی ایسی ہے حضور نے فرمایا عَلِفْ لَا شْرِيمِ سْوَالِ یہ بھی حُرِفِ مُتَقْعَاد ہے عَلِفْ لَا مِنْ سُوَالِ يَا تُو بڑا بھاری عدد ہے اور بڑا نمبہ عدد ہے عَلِفْ لَا مِنْ سے ایک مُرَاد نَعَمْ سے تیس مُرَاد ہے مِنْ سے چالیس ہے اور سوال سے تیسا عُرُون نہ بھی آیا یہ کل ہوگئے ایک سوی کاسسسا حَذِهِ میں عَلِفْ لَا شَرْبِ دَا وَسِ اُنَ ثُوَالِ یہ ایک سو ایک سو سال ہوگئے ہیں چلو تمہاری خر بڑھ گئی ہے ایک سو ایک سو سال ہوگی کہ когда حَذْتُ مَعَا آدھ آیا مِحَمَّد Brand اے محمد کیا اس علاوہ بھی آپ کے پاس بھی آئے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے کہا ہے نام صدق اللہ کے کہنے کا مارزہ کون سی آئیت ہے خضور نے کہا ہے علیہ السلام کہنے کا حاضر آپ کی امت بہت بھی ہوگی آپ کا دین بہت خیل گیا ہے علیہ السلام سے ایک مرات ہے لام کے تیسے عجز ہیں اور رام کے دو سوئے رام کے عدد کے دو سوئے تو اس رام کے دو سوئے اکتیس ساتھ ہوئے پھر کہنے لگا چلیں آپ کے دو سوئے اکتیس ساتھ ہوئے اور بتائیے اور کونس کی آئیت ہے حضور نے فرمایا علیہ السلام بیم راہ کہ علیہ السلام بیم راہ یہ بھی آئیت ہے کہنے کا فہاد بیاس فالواد فالواد یہ تو اور عمر آپ کی بڑھ گئی علیہ السلام وراؤ کے ایک علیہ السلام لام کے تیسے نظمین کے چالیس اور رام کے دو سوئے تو یہ دو سے ایک اتر ہوگئے آپ کے دو سے ایک اتر ساز ہوئے تو وہ یہودی کہنے لگا لَقَدْ لَبِسْ عَلَيْنَا عَمْدُ اور یا محمد اے محمد آپ کا معاملہ ہم پر آپ کو شیدہ ہوگیا ہم پر جس ہوتایا ہے کہ آپ کی عمر تو ایک اتر ساز سنگی آئے تھے یہاں پر دو سو ایک اتر ہوگئے فَقَالَ عَبُرْ يَاسِرْ يَا وَلِ مَانْ بَآõesُ مِنْ اَكُبْرِ حَتْعَ مَالَدٍ آپ کی عمر ہمیں پتہ ہی چائد نہیں یہ اتنی آیت mountہ آپ پر نازمβار مزیب تو امر مزد دوتبیس ہو گیا وہ غصے سے اٹھا اور چلنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ اے محمد مجھے نہیں پتا اللہ نے آپ کو تھوڑا دیا ہے یا پہوسر اخافہ تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے پھر وہ اٹھائے اٹھ کے چلے گئے ہائی بن اختب اور یاسر بن اختب دونوں کا باپ جو اختب تھا وہ موجود تھا وہ بھی ساتھ اپنی لاتھی اٹھائے چلنے لگا اے میرے بیٹوں ہو سکتا ہے اللہ رکل عزت نے ان سارے آداد کو اپنے محبوبے لئے جمع فرما دیا ہو سکتا ہے یہ سارے جب ہو سکتا ہے تو میرے نظرین تو کل بار کے ساتھ سو چھوٹر سارس ساتھ سو چھوٹر سارس تو وہ یہودی کہنے لگا راہے ہیں لَقَدْ تَشَابَ عَلَيْنَ آمْرَهُمْ ان آیات ہیں جو ہم پر اس نبی کا معاملہ متشاقے کر دیا ہے بان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس یہودی کے اس قول پر جو اس نے کہا کہ ہم پر متشاقے ہو گیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے پر یہ آیات نازل ہوئی وَالْدَذِيَنْ سَلَعَلَيْكَ الْمِتَابَ مِنْحُ آیَاتُ مُخْقَمَاتُ هُنَّهُمُ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ کہ اس آیت کی اس قرآن کریم کی آیت حسین متشاقہات ہیں جن کی سمجھ یہودیوں کو اپنے طریقے سے بھی نہیں آنے والی اگر وہ سمجھ کی کوشی نہیں کر رہے تھے تو دور فرمائیے یہ صرف چند ایک آدام تھے ابھی کاف وہ روحِ قطعات واقعی تھے جو ابھی نازل نہیں ہوئے تھے جو منظل نازل شکا وہ روح تھے وہ صرف انہیں سکھائے تو یہودی لا جواب ہو گئے تو غور فرمائیے جو پورا قرآن ہے جب وہ یہودی پڑھتے ہوں گے تو ان پر معاملہ فتنا مطلب بس ہوتا ہوتا کتنے وہ پریشان ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے لیکن یہ جو تفصیل ساری ذکر کی ہوئی ہے نبی کریم علیہ السلام کی عمر میں جو اس نے بیان کیا امام ابن جریف تبریح فرماتے ہیں کہ یہ اس قوم کی امت مسلمہ کی مدد اور عجب بیان کرتے ہیں علی فرام بیان میں ایک خاص پاکیا پیان کرنے کے محضور کا دس سالہ طور پر مدینہ جو ہے وہ اگر نکال دیا جائے تھا ہے اکتر سے تو ایک سٹھ بچتے ہیں ایک سٹھ جھجری پر ہوا کہہ کر کرنا ہوتا ہے گویا کہ اللہ رب العزت نے علی فرام بیان کے اندر ہی قرآن پاک کی آغاز میں کربلا کی جانے میں شانہ دیا جو مقہ اکرمہ اسلام کا مرکز ہے اس پر ایک سٹھ جھجری میں یزید نے حملہ کیا اور کعبہ کے ملاف کو جنا دیا گیا مدینہ کی طور پر حرہ کے مقام پر یزیدی فوج نے حملہ کیا اور مدینہ مدورہ کا تقدس پہ حال کیا گیا سانت اس کو قرآن کریم کے حافظ جوئے تھے وہ شہید کر دیا گیا اور تین صحابہ اس کے سی جنہوں نے ربی علیہ السلام کی زیارت کی ان صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو علیف لا ممیم میں یہ اشارہ واقعہ حرہ اور ادراک کعبہ اور والدیاں پر بلا کی جانے موجود ہیں ان آداد کو اگر دیا جائے تھے بس آخری بات دوسرا حضرت جو علی فلاک کی سواد سے بنا ایک سو ایک ساڑ ساڑ دس سال مدینہ اور انہوں نے ورہ بارے نکال دیا جائے تھے تو ایک سو اکاون بشتہ ہے ایک سو اکاون ہجری میں یہ امام اعظم اور حلیفہ کا حصہ آزبا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے علم کا ایک سمندر تھے اور قیامت تک آپ کا سچنا قائم رہے گا ہے پھر لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ختم ہو گیا اور پھر دوسرا اکاون میں وہ دیکھا جائے دوسرا اکاون کے آداد تو دوسرا اکاون میں سے دس سنکالیں مدینہ منورہ کے ایام دس سال تو دوسرا ساڑھ ہجری بنتی ہے دوسرا ساڑھ ہجری میں اللہ حضرت جو مسلمانوں جو دو قیمتی شخصیات ادا کرنا ہے حضرت باعزید مستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تصفز کی دنیا کے امام تھے اور دوسری عظیم حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو امام مخاری کے شاگر نے جنہوں نے صحیح مسلم لکھی جس کے بارے میں آتا ہے قرآن قریب کے بعد صحیح ترین کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ صحیح مسلم ہیں تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں حروفی جمل کے اعتقاد سے عظیم واقعاتی طرف مسلمانوں کو اشعرہ دے گیا اسی لئے صوفیاء اور عرافاء کا مزاج ہے کہ وہ اب انہیں ہر مسجر کا ہر قرآن قریب سے لکھاتے ہوئے قرآنے والے واقعات کو بھی قرآن قریب سے دیکھ لیتے ہیں حلت عبدالعہ عباس کا حادث ہے اگر میری ایک رسی گم ہو جائے پونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے تلاشتان لیتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن قریب میں سارے علوم اور ساری دنیا میں پیش آنے والے واقعات و رحبات جمع فرما دیئے ہیں ہمیں سمجھنا ہے تو یہ ہمارا قصور ہے وگرنہ علمانے اور رفاہ اور صوفیانے قرآن قریب کی روشنی میں قیامت رکھیں پیش آنے والے تمام معاملات کی پیشنگوئی فرما دی جو من و عن دوئے ہو رہے ہیں مالک قائمات ہم سب سے قرآن قریب پڑھ لیں اس سے محبت کر لیں اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن قرآن قریب پڑھ لیں قرآن قرآن